پاکی موتصف پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیز کے گروینسز کو پریارٹی کے بنیاد پہ حل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک سپیشل ڈسک قائم ہے جس کے میں ایز ایک گروینس کمیشنر فا اوورسیز پاکستانیز کے طور پہ کام کرتا ہوں ریسنٹلی ہمارے پاس دو کمپلینٹس اوورسیز پاکستانیز نے فائل کی ہیں ایک کا تعلق میڈلیز سے ہے اور دوسرے کا تعلق کینیڈا سے ہے ان دونوں کمپلینٹس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو بہت بڑی اماؤنٹ ہوم ریمٹنسز کے ذریعے پاکستان میں بھیجتے ہیں بینکز کے ذریعے اور منی چینج کمپنیز کے ذریعے تو جو منی ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے اماؤنٹ پاکستان کے اندر آتی ہیں ان کو ایف بی آر ریگولر اماؤنٹ کے طور پہ تصور نہیں کرتا تو لہٰذا اس بات کے اوپر آپ ایکشن لیں اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں اس کے متعلق واضح پالیسی جو ہے وہ بنائیں کہ کیا وہ اماؤنٹ جو بینکنگ چینلز اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے پاکستان کے اندر آئے اس کا فیٹ کیا ہے ہم نے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے ایف بی آر کے ساتھ اور گورنر سٹیٹ بینک کے ساتھ گورنر سٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے نمائندے دونوں وفاقی محتصف سیکریٹریٹ کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا سٹیٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گورنر سٹیٹ بینک کے مطابق جو ان کے نمائندے یہاں پہ آئے انہوں نے یہ کہا کہ ان کمپنیز کو لائسنس سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیا ہوا ہے اور جو بھی اماؤنٹ ان منی چینج کمپنیز کے ذریعے اوورسیز پاکستانی بھیجواتے ہیں یہ ریگولر اماؤنٹ ہے اور اس کو ایف بی آر انڈر سیکشن ایک سو چودہ انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزن ون کے مطابق ان کو وائٹ منی کے طور پر ماننا چاہیے لیکن چونکہ لوگ کے اندر اس کے اندر کو امنمنٹ کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ ہمیں اس چیز کے اوپر ٹائم دے جس کے اوپر ہم نے دونوں ایجنسیز کو یہ کہا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر بیٹھیں اور اس معاملے کو ریزولو کریں چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پاکستانیز کا ہے اور جب گورمٹ آف پاکستان اس چیز پر زور دیتی ہے کہ آپ کو لیگل چینلز کے ذریعے بھیجوائیں آپ اپنے ہوم ریمٹنسز بھیجوائیں اور وہ بھیجواتے ہیں اور ان لائسنس کمپنیز کے ذریعے وہ بھیجواتے ہیں جن کو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آتھورائز کیا ہے تو لاؤ کے اندر جو چیز چاہیے یا جو پالیسی ہونی چاہیے اس کو اب واضح کریں تاکہ اوبرسیز پاکستانیز کو وہ بینفٹ مل سکیں تو ان دونوں ایجنسیز کی میٹنگز جو ہے اس کو ہم نے شیڈول کروایا ہے اور اگلی ہیرنگ جو ہے وہ ہم نے اسی ماہ کے آخر میں رکھی ہے تاکہ اس مسئلے کو بھی پریورٹی کی بنیاد پر حل کیا جا سکے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ریپورٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق آئی ہے اس میں اوبرسیز پاکستانیز کے گروینسز کو جنون مانا گیا ہے اور اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس چیز کو پریورٹی کی بنیاد پر حل کیا جانا چاہیے تاکہ اوبرسیز پاکستانیز اپنے ہوم ریمیٹنسز جو ہیں وہ ان لیگل چینلز کے ذریعے پاکستان کے اندر بھیجوائیں جس سے پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے اور ہمارا جو دیفیسٹ کرنٹ دیفیسٹ ہے اس کے اندر بھی خاصی حد تک کمی آئے گی